کہ یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں حکمران جماعتوں کو پھر آئین میں ترمیم کی جائے اور ترمیم میں ججز کی عمر بڑھائی جائے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ادھر جا رہا ہے واقعی ججز کی عمریں بڑھانے کے لیے کوئی آئینی ترمیم لائی جائے گی جی میں تو آپ سے حقائقی شیئر کر سکتا ہوں کہ ابھی تک نہ ہی مسلم دی نون میں پارٹی کی سطح پر اور نہ ہی کابینہ میں اس کو بطور کوئی تجویز یہ سامنے آئی ہے یہ صرف ڈسکشن ہے مختلف لوگوں کی رائے ہے جو سامنے آ رہی ہے لیکن اس پہ ابھی کوئی بھی کام جو ہے جس کو ہمیں کہیں جس کی تیاری کی جاری ہے ایسی کوئی بات اس وقت تو موجود نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا واضح ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ایک شخص کو ووٹ ملا ہے یا ایک جماعت کو ووٹ ملا ہے سپریم کورٹ نے کہنے پر تو نہیں جانا نا انہوں نے تو قانون پر جانا ہے یہ ایکچوالٹی جو ہوا ہے اب یہ سب حضرات جو مختلف انتخابی نشان پر انتخاب لڑے ہیں عذاب دنیگوار کے طور پر انہیں کسی بھی طرح ایک جماعت قانون کے تحت کنسیٹر نہیں کیا جا سکتا جس کو پھر اس تناسب سے سیٹیں دی جائیں جس کا ذکر قائرہ صاحب نے کیا ہے اور سنی اتحاد کانسل انتخابات کے بعد ایک نشست بھی اپنے انہوں نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا نشان پہ بھی نہیں کوئی کامیاب ہوا اور نہ ہی انہوں نے کوئی لسٹ سبمیٹ کی ہے تو لہٰذا اس کا جو اگر کوئی ان سپریم کورٹ ہو یا تو آئین خود دوبارہ لکھنا پڑے گا جو کہ ہماری توقع ہے کہ وہ نہیں لکھیں گے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ کہیں جب تک پارلیمان قانون میں امنٹ کر کے اس کا کوئی نیا راستہ نہیں بناتی ہے نشستیں خالی رہیں گی یہ نشستیں خالی رہیں گی آپ نے بڑی بات کر دی آپ تو قانونی مائر بھی ہیں میں نے اس لیے رائے لیں پہلے تاکہ پھر قانونی نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھے جو洱 میں نے نے پہلے تاکہ پہلےから کسی مائر بھی ہیں